اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ اوڈیشا کے بالاسور میں کل شام تین ٹرینوں کی بھیشن ٹکر میں اب تک دو سو اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور تقریباً نو سو سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں ابھی مرنے والوں کی سنکھیا بڑھنے کی آشنکہ ہے یہ گھٹنا تب ہوئی جب ایک یادری ٹرین کورو منڈل شالیمار ایکسپریس پٹری سے اتر گئی اور ایک مالگاڑی سے ٹکرا گئی اور ایک انی ٹرین یشونت پور ہاوڑا سپر فاسٹ پٹری سے اترے ڈبوں سے ٹکرا گئی ہاتھ سے میں مرتکوں کی سنکھیا بڑھنے کی سمبھاونا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ ملوے میں ابھی بھی فسے ہوئے ہیں بھارتیہ ریلوے کے کاریکاری نیدیشے کا مطاب شرما نے بتایا کہ درگھٹنا میں دو یادری ٹرینوں کی سکری یہ بھاگیداری تھی جبکہ تیسری ٹرین ایک مالگاڑی تھی جو سائٹ پر کھڑی تھی بھی درگھٹنا میں شامل ہے دیش کی سب سے گھا تک ٹرین درگھٹناوں میں سے ایک شام سات بجے کے آسپاس ہوئی جب کئی آتری سو رہے تھے چننے ہی جا رہی کورو منڈل شالیمار ایکسپریس کتھر طور پر پٹری سے اتر گئی اور ایک مالگاڑی سے ٹکرا گئی جس کے بعد کئی ڈبے پلٹ گئے اس کے بعد یشوند پر ہورا سوپر فاسٹ پٹری سے اترے ڈبوں سے ٹکرا گئی ٹکر کے وقت دونوں ٹرینیں تیز گتی سے چل رہی تھی ادھکاریوں اور چشمدیدوں کے مطابق شام چھے بچ کر پچاس منٹ سے سات بچ کر دس منٹ کے بیچ کچھ ہی منٹوں میں بھیشن حادثہ ہوا حادثے کے بعد کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اسی بیچ ریلوے نے جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں بچاو ابھیان رات بھر جاری رہا کیونکہ شرمیکوں اور استھانیے لوگوں نے شتیگرست ملبے سے شووں اور جیوید بچے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی اس کے بعد میں انڈی آریف کے جوان اور سینہ کے جوان موقع پر پہنچے اور بچاؤ کاریت شروع کیا آج صبح ریل منٹری اشونی ویشنب گھٹناستل پر پہنچے اس دوران حالانکہ انہوں نے سٹیک نہیں بتایا کہ ٹرین حادثہ کیسے ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ انکوائری ٹیم گھٹھت کر دی گئی ہے جانچ جاری ہے وہیں اسی دوران مکھی منٹری ممتہ بنرجی بھی گھٹناستل پر پہنچی اس دوران سی اے ممتہ نے کہا کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا ریل حادثہ ہے ایسا یہ حادثہ 1981 میں بھی ہوا تھا اس ٹرین میں انٹیک کوالیشن ڈیوائس نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا ہمارے راجے کے جن لوگوں کی اس حادثے میں ملتی ہوئی ہے ان کے پریجنوں کو ہم پانچ پانچ لاکھ روپے دیں گے ہم راحت اور بچاؤ کاریے میں راج سرکار اور ریلوے کا پورا سہیوب کریں گے غور ہو کہ پردان منٹری نریندر موڈی ابھی گھٹناستل پر نہیں گئے ہیں لیکن پی اے موڈی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں بالا سور جانے سے پہلے پی اے موڈی نے درگھٹنا کی سمکشہ کے لیے ایک کچھ سے سریعے بیٹھک کیا دھیاکشتہ کی اور حالاتوں کا جائزہ لیا وہیں اوڈیشا کے مکہ منٹری نوین پٹنایک نے بالا سور کے ایک اسپطال پہنچ کر بالا سور ٹرین حادثے میں گھائل ہوئے لوگوں سے ملاقات کی اور ہر سمبب مدد کا آشواسندیا وہیں تمیلناڈو کے سی اے میمکہ سالین نے چننے استحت سٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر پر جا کر اوڈیشا ٹرین حادثے کی سمکشہ کی انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ٹرین حادثہ ہے جان گوانے والے لوگوں کے پریجنوں کے لیے میری سمویدنائے ہیں بنگار ہلپی ہینڈ ٹویسٹ ایک سماجیک سنستہ ہے اور اس کے فاؤنڈر شیخ زلفکار علی ہمیشہ لوگوں کے بھلائی کے لیے زمین استر سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں یہ سنستہ لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے